اپنی تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کسی کے موبائل میں گھسنا ایک خاتن نے پوچھا اگر کسی نے ویڈیوز تصویروں سے توبہ کر لی ہو اور اپنے پاس سے تمام تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ کر دی ہو تو کیا اپنی دوست کے موبائل یا لیپ ٹاپ میں چھپکے سے گھس کر اپنی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ وہ دوست تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ نہیں کر رہی اور کہتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرے گی آپ گھس سکتی ہیں کیونکہ یہ تصویریں آپ کی ہیں تو آپ اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو شریعت میں بھی حکم یہ ہے جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری تصویر نہ وائرہ لو تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی تصویر کو محفوظ کرے تو اگر وہ شرافت سے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے نہیں کرتے تو آپ ان کے موبائل میں گھس کے اپنی تصویریں ڈیلیٹ کر دیں اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن صرف اپنی تصویریں ہی ڈیلیٹ کریں ایسا نہ ان کے موبائل کے سارے میسیجز پڑھنا شروع کر دیئے ووٹس اپ میں گھس کے کون کیا آپ میسیج بھیج رہے کس سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ پھر پرائیویسی میں دخل اندازی ہے یہ حرام ناجائز ہے صرف آپ جائیں اپنی تصویریں ڈیلیٹ کریں ری سائیکل ون سے بھی اڑا دیں تو ایسا کر لیں کیا انرجی ڈرنگ پینا جائز ہے صادق رفیق اتر پردیش انڈیا سے دیکھو انرجی ڈرنگ جو ہے نا جائز ہے لیکن یہ صحت کے لیے بہت نقصان دے اس لئے ناپسندیدہ ہے مکروہ نوجوان لوگ پی رہے ہوتے ہیں آج کل اور سمجھتے ہیں کہ انرجی آ رہی ہے انرجی نہیں آ رہی ہے آپ کے جو شگر لیول ایک دم شوٹ کر رہا ہے اور بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ موٹے ہو جائیں گے پہلے بیماریاں کم ہیں تو کوئی ڈھنگی چیز پیلو بھائی آپ تھک گئے ہو تو آرام کر لو سو جاؤ پھر اٹھ کے کام کرنا شروع کر دو جو انرجی نیند سے حاصل ہوتی ہے وہ نیچرل ہے اور جو وقتی طور پر اس طرح کی چیزوں سے انرجی حاصل ہوتی ہے اس سے صحت آپ کی خراب ہوتی ہے شریعت کبھی ایسی چیز کی کو اپریشیٹ نہیں کرتی جس سے صحت آپ کی خراب ہوتی ہو